موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ درود پاک کی قبولیت یقینی ہوتی ہے تو آئیے حصول برکت کے لیے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں اللہم سلے علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکت علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو میری آج کی ویڈیو میں تسخیر خلائق کے لیے ایک بہت مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ عمل آپ اپنے مطلوب کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں شہر اگر بیوی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو بیوی اپنے شہر کے لیے یہ عمل ضرور کرے اور اگر بیوی اپنے شہر کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرتی ہو تو شہر اپنے بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے اگر آپ کا بوس غصے والا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سخت افسر نرم کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر کسی ناجائز مقدمے کا سامنا بھی آپ کر رہے ہیں تو بھی اس عمل کو ضرور کریں دوستو اگر آپ چالیس دن تک مستلسل اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ اتالہ فالعزیز آپ جس کے بھی سامنے جا کر اس عمل کو صرف ایک بار کریں گے وہ آپ پر فریشتہ ہو جائے گا اس عمل کا عامل بننے کے لیے اس عمل کو ایک سو اکیس مرتبہ روز بڑھنا ہوگا اور چالیس دن تک اس عمل کو مستلسل کرنا ہوگا چالیس دن کے بعد اس کو روزانہ کسی بھی وقت صرف تین مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے جب کسی جگہ یا کسی کے سامنے جائیں کسی بھی جائز کام کے لیے تو صرف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ سامنے والا آپ کو انکار نہیں کر پائے گا اور آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ فالعزیز ضرور پورا ہو جائے گا عمل بلکل بھی مشکل نہیں ہے ایک دو دن کرنے سے ہی یہ آپ کو یاد ہو جائے گا عمل یہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو ذہن نشن کیجئے گا حق مہنی لا الہ الا اللہ جگ مہنی محمد رسول اللہ تسخیر الحمدللہ کائنات فرفتہ ہو یا دورانِ بادشاہ سات ستارے بارہ برج شمع چراغِ الفت یا اللہ ہر قوم کا دل موم کر یا رسول اللہ مجھے معتبر کر یا اللہ یا کریم یا غفور یا رحیم تُو مالک ہے تُو ستار ہے تُو غفار ہے میرا نام عاصی گناہگار ہے یا رب العالمین یا رحمت اللہ العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمین میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں حق مہنی لا الہ الا اللہ جگ مہنی محمد رسول اللہ تسخیر الحمدللہ کائنات فرفتہ ہو یا دورانِ بادشاہ سات ستارے بارہ برج شمع چراغِ الفت یا اللہ ہر قوم کا دل موم کر یا رسول اللہ مجھے معتبر کر یا اللہ یا کریم یا غفور یا رحیم تُو مالک ہے تُو ستار ہے تُو غفار ہے میرا نام آسی گناہگار ہے یا رب العالمین یا رحمت اللہ العالمین بے رحمت کا یا ارحم الرحمین تو یہ وہ عمل ہے جو میں نے آپ کو دو مرتبہ پڑھ کے سنا دیا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو ریکارڈ بھی کر سکتے ہو اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو یاد کریں اور اس کو بتائے کے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کریں اس عمل کو پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں انشاءاللہ جائز خواہشات ضرور پائے تکمیل کو پہنچیں گی اس عمل کو زہر یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں بہت سے کمنٹس ایسے ملتے ہیں کہ کیا اس کو اثر کے بعد کیا جا سکتا ہے مغرب کے بعد کیا جا سکتا ہے تو نہیں جو ٹائم بتایا گیا ہے یا زہر کے بعد کیا جائے یا پھر اس عمل کو عشاء کے بعد کیا جائے چالیس دن کا عمل کر کے آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اس عمل کو نوچندی جمرات سے شروع کرے تو بہت بہتر ہے ورنہ اگر نوچندی جمرات آپ سے دور ہو تو آپ اس کو کسی بھی جمرات سے شروع کر سکتے ہیں ایک سو اکیس مرتبہ روزانہ اس عمل کو بڑھا جائے گا اس عمل کے لیے سب کو اجازت عام ہے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اکارب کا اور اپنے ہردگرد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ اور گوڑ بار